بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ سے جو ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے لوبیا مسالہ جس سے راجمہ بھی کہتے ہیں بھرپور ذائقے اور گھر کے مسالوں کے ساتھ ہم اسے تیار کریں گے بہت ہی آسان طریقے سے منٹوں میں تیار ہونے والی لوبیا مسالہ ایک بار میرے طریقے سے ضرور ٹائے کریں اس کی تیاری کے لیے ہم کوکر کا استعمال کریں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے آدھا کپ گھی گھی یا آئل کا استعمال ہم کم اور زیادہ کر سکتے ہیں ساتھ ہی شامل کر دیں گے ٹھیک ایک کپ بھر کے پانی گھی اور پانی میں ہم کچھ پسے ہوئے مسالے شامل کریں گے ایک چمچ بھر کے لال میرچو کا پورڈر آدھا چمچ حلدی پورڈر اور ایک چمچ بھر کر لیں گے دھنیا پورڈر انہی مسالوں کے ساتھ ہم لازمی استعمال کریں گے چکن کیوبز یا چکن پورڈر بہت ہی کم مقدار میں اسی مسالے میں ہم پیاز کا استعمال کریں گے ایک ہم نے بڑی سی پیاز لیا ہے جس کو سلائس میں کٹ لیا ہے دو ٹاماٹر چھلکہ ریموف کر کے ان کو بھی ہم نے باریک کٹ لیا ہے پیاز اور ٹاماٹر کے ساتھ ہم اس میں شامل کر دیں گے دھیر سارا لیسن دو بڑی کٹھی ہم نے لیسن کی لیے اور لیسن میں جوے کا استعمال ہوگا پیسٹ یا باریک کٹے ہوئے لیسن کا استعمال نہیں کرنا ابھی ہم نے تمام مسالوں کو مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم نے اتنی دیر تک ان مسالوں کو پکا لینا ہے کہ ہم نے اس میں جو پانی کا استعمال کی ہے اس پانی کو مکمل طور پر خوشک ہو جانا چاہیے پانی جو ہے وہ خوشک ہو چکے لیسن، ٹاماٹر اور پیاز جو ہیں وہ ہلکے سے ساکٹ ہو چکے ہیں جب اس طریقے کا مسالہ تیار ہوگا تو ہم اس میں ڈال دیں گے راجمہ یعنی کے لوپیا ہم نے لیے آدھا کلو لوپیا رات بھر کے لیے تھوڑا سا میٹھا سوڑا شامل کر کے بھگو کے رکھ دیئے تھے صبح ہم نے ان کو بہت ہی اچھی طرح سے دھونے کے بعد مسالے میں شامل کر دیئے چند ہم نے ہری مرچوں کا استعمال کی ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے ایک بڑا چمچ بھر کے ادرک کا پیسٹ اس ریسیپی میں لیسن اور ادرک کا زیادہ استعمال ہوگا پانی کا استعمال کریں گے آدھا کلو لوپیا کے لیے ٹھیک ایک لٹر پانی کا استعمال ہوگا تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم لگا دیں گے دھکن اور جب ایک وسل آئے گی تو اس کے بعد ہم نے فلیم کو سلو کر دیں گے سلو فلیم پہ یعنی کہ دم والی آنچ پہ ٹھیک بیس منٹ کا ٹائم لگائیں گے بیس منٹ کے بعد ہم چیک کر لیتے ہیں تو لوپیا جو ہے وہ مکمل طور پہ گل چکے چولے کو ہم نے آف کر دیے اب ہم کیا کریں گے ہم تھوڑی دیر کے لیے چمچ کا زیادہ استعمال کریں گے تاکہ ٹماتر اور پیاس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے میش ہو جائیں جب ہمیں اس بات کی تسلی ہو جائے گی کہ لوپیا ہنڈر پرسنٹ تک گل چکے تو ہم اس میں ڈال دیں گے وہ مسالہ جو اس لوپیا کے سائکے اور خوشبو کو چار چاند لگا دے گا ہم نے لیے آدھا چمچ سیرہ آدھا چمچ اجوائن اور تین سے چار ٹکڑے ہم نے لیے دارچینی کے ان کو باریک کوٹ لیے مزید خوبصورتی اور خوشبو کے لیے ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور حسبے صورت نمک کا استعمال کریں گے تمام مسالوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ ان مسالوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ لوبیا میں شامل ہو جائے ہم نے اس ریسپی کو اس طریقے سے تیار کیے کہ ہم جتنا بھی چمچ کا استعمال کریں گے اس میں سے روغن کم نہیں ہوگا بہت ہی مزیدار اور بہت ہی خوشبو دار بہت ہی ذائکے دار یہ لوبیا مسالہ مکمل طور پر تیار ہو چکے ہیں بہت ہی آسان ایک الگ سی ریسپی میں نے آپ سے شیئر کیے گھر کے سادہ مسالوں کے ساتھ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اچھی لگی ہو تو اس ریسپی کو آپ نے میرے طریقے سے ایک بار ضرور تیار کرنا ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ